آپ لوگ بھی بال لمبے کرنے کے شکین ہیں آپ نے بہت سے چیزیں استعمال کر لیا لیکن آپ کے بال لمبے ہونے کا نام نہیں لے رہے تو میری پیاری بہنوں صرف شیمپو میں ہی کچھ چیزیں ملا کے آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے جس کے استعمال سے آپ کے بال اتنے لمبے ہالتھی لونگ سٹرونگ ہو جائیں گے اگر آپ کے بال ٹوٹ رہی ہیں ٹوٹنا بند ہو جائیں گے اگر گانجا پن ہے گانجا پن ختم ہو جائے گا آپ کے ہیر سلکی سموت اتنے خوبصورت ہو جائیں گے صرف پانچ دن میں پانچ دن کے بعد آپ اپنے بالوں کی خود صورتحال دیکھ لیجئے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ڈیفرنٹس آ چکا ہے گرمی سٹارٹ ہو گیا لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ گرمیوں میں آپ نے اپنے ہیر کو کیسے لونگ کروانا ہے اس کی کیسے کیر کرنی ہے آئیے ساری چیزیں میں آپ لوگ کو گائیڈ کروں گے کہ گرمیوں میں آپ نے کس طریقے سے اپنے ہیر کو لونگ ہیلتھی سٹرونگ کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیسے اپنے بالوں کی کیر کرنی ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت سپیشل ہونے جاریے اس لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر چیز گائیڈ کروں گی سو میری پیاری بہنوں دیری کس بات کی چلیے پھر جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیے پھر جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سرکویسٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک ملی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیری کس بات کی کیوں نہیں کرتے سبسکرائب کیوں اتنا ٹائم لگاتے ہو سبسکرائب کرنے میں ایک بٹن ہی تو کلک کرنا ہے جلدی سے کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جب آپ سبسکرائب کریں گے کانٹریال کو اپشن آگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیٹی ڈیپس آپ کو ہمارے چانسے ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بلا کریں کنجوسی نہ کیا کر ویڈیو کو لائک کرنے میں اینڈ ویڈیو کو شیئر کرنے میں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پساندار یا تو پھر جلدی سے ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں اکثر میری پیاری بینے ہیں وہ بہت زیادہ ہی ہیر اوائلز تنہ تنہ کے ہیر اوائلز تنہ تنہ کی ریم ڈیز تنہ تنہ کی شیمپوس آپ نے ہیر ہی اپلائے کرتی ہیں پھر بھی ان کو رزلٹ نہیں ملتا ہر کے تھکے وہ چھوڑ دیتی ہیں ہر چیز کے ہمیں تو کسی چیز سے رزلٹ نہیں ملتا لیکن کیوں نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ وہ آپ صحیح طریقے سے یوز نہیں کر رہے ہوتے اس لیے آپ لوگوں کو رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ ہر چیز آپ کو رزلٹ دیتی ہے کوئی چیز جلدی دیتی ہے کوئی دیر بعد دیتی ہے بس آپ کا یوز کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے اگر آپ ہیر اوائل اپلائے کر رہے ہیں تو آپ اپر اپر بالوں میں لگا دیتے ہیں یہ گلت طریقہ ہے آپ نے اس کی رونٹس کے اندر لگانا سکلف کے اندر لگائیں اچھی طرح سے اس کی مساج کریں پھر آپ کے ہیر لونگ ہوں گے جیسے کہ ہمیں پینے کیلئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے بالوں کو بھی ہیر ہمارے کو اوائل کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہی ان کا کھانا پینا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ہیر اوائل اپلائے کرنا ہے ریمڈیس اپلائے کریں تب بھی آپ اپنے رونٹس کے اندر اپلائے کریں شیمپو اپلائے کریں تو رونٹس کے اندر اپلائے کریں اسی طریقے سے آپ لوگ چیزیں جیوز کریں لیکن آئے یہاں پہ میں جو آپ کے ساتھ ریمڈی شر کرنے جاری ہوں وہ بہت ایفیکٹیو ہے تو چلیے پھر میں آپ کو بتاتیوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے لیا ہے فریش ایلویرہ جل اگر آپ لوگ کے گھر بھی فریش ایلویرہ ہے تو آپ لوگ فائدہ اٹھائیں نا کیوں نہیں اٹھا رہے اپنے بالوں کو لونگ کروائیں ہیلتی کروائیں سلکی کروائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایلویرہ کے پیس جو ہے وہ دو آپ لوگوں نے لے لینا ہے اور اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اس کا گرین پارٹ جو ہے ہٹا کے اس کا وائٹ والا پارٹ سیپریٹ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے اس کی جھل بنا لیں جیسے کہ میں نے بنا لی ہے سیکنڈ نمبر بھی ہمیں یہاں پہ چاہیے کیسٹر آئل ایک چمچ اس کے بعد یہاں پہ بادام کا آئل ایک چمچ آپ نے یہ کھولا ہوا لینا ہے پنسار کی شوپ سے اریجنل لینا ہے جو بوٹلز میں ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے ہیں اریجنل آپ لوگوں نے اوائل لینا ہے اور یہ دونوں اوائلز لے لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک چمچ شیمپو اگر آپ کے بعد زیادہ لمبے ہیں یا پھر آپ زیادہ شیمپو جوز کر دیا ہے تو دو چمچ ایڈ کر لیں ادھر وائز ایک چمچ بہت رہے گا تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کر لیا اب آپ لوگوں نے یہ ریمڈی تو بنا لیا ہے ریمڈی بنا لی آپ نے باغ جانا سن کے یوز کرنے کا طریقہ تو آپ لوگ جانتے نہیں ہے یہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں پھر آپ آ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ہی اس کا ریزرٹ نہیں ملا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے آپ نے جب بھی نہ ہانے لگنا ہے جیسے گرمی آپ نے ڈیلی اپنے بالوں کو واش کرنا ہے کیونکہ پاس سینہ ہاتھ ہے ہمارے ہیر میں جس کے وجہ سے ہمارے ہیر کی یہ روٹس جوہ باند ہو جاتے ہیں ہمارے بال بڑھنا رک جاتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں نے ڈیلی اپنے ہیر کو واش کرنا ہے صبح جب بھی اٹھے شام میں جب بھی آپ کا ٹائم لگے کسی بھی ٹائم آپ لوگوں نے یہ ریمڈی بنا کر لیں یہ فورل سے بنا لیں آپ ایلویر جیل جو ہے وہ فریش آپ کافی زیادہ بنا کر رکھ لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مارکٹ والی بھی چل سکتی ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بنانی ہے بنا کے آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے اگر کرنا بھی چاہیں تو ایک دو دن تک کر سکتے ہیں زیادہ دن کے نہیں لیے نہیں ہے یہ اگر آپ اس ریمڈی کو سٹور کرنا چاہیں تو آپ صرف کر رہے تو آپ ایسے ہی کھڑے کھڑے یا بیٹھے ہوئے آپ اس طرح سے اپنی سکلف کے اندر اندر اس کو اچھی طرح سے مساج کریں چھوٹ چھوٹی سرور سے سب کے اندر آپ نے مساج کرنے کے بعد اس طریقے سے مساج کریں ایک دو منٹ تک کریں اس کے بعد فوراں سے اپنے ہیر کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد وان ٹائم کے واش کرنے کے بعد آپ کو اتنا زیادہ ڈیفرنٹ فیل ہوگا کہ میری پیاری بہنوں آپ کمنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے واپس آکے آپ ضرور کمنٹ کریں گے کہ آپ اتنی کمال کی چیز اس سے بہلے ہم نے کبھی یوز نہیں کی اس سے ہمارے ہیر بہت خوبصورت ہوگے ایک تو اتنے پیارے سلکی ہیر ہو جائیں گے آپ کو کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گے آپ اگر اس کو ڈیوز کرتی رہیں گی تو میری پیاری بہن اس ریمڈی کو آپ ڈیلی ڈیوز کر سکتے اس کا کوئی سائیڈ فیک نہیں اس کو ہر ایج والے جیسے میری پیاری بہنے کہتی چھوٹا بیبی اس کو کروا سکتے تو کروا سکتے اس کا کوئی سائیڈ فیک نہیں تو میری پیاری بہن اس کو آپ 5 دن جوز کر لو پانچ دن میں اتنا زیادہ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا کہ آپ بیک انجکمنٹ ضرور کریں گے اگر گانجہ پانے ختم ہو جائے گا ٹوٹنے بار رک جائیں گے تو